موسیقی 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 دیوٹی آج ان کی ایونین ڈیوٹی تھی ان کی ڈیوٹی جو وہ شفٹنگ میں ہوتی ہے اور اس لیے جو ہے وہ ان کے ڈیوٹی پہ اور میں ان کو نہ پکوڑے بنا کے دیئے تھے کافی سارے پکوڑے بنا کے دیئے لے کے جانے تھے آج انہوں نے ڈیوٹی پہ بہو بہو بنا ہوا ہے ہاں بہو بنا ہوا ہے ماں جی ملی اللہ کچھ نہیں ہوں گا بہو بھی نکنگا ممآن کے ساتھ بیٹھیں ہاں اوکی یہ لے بیٹھ گئی شرٹ نیچے کریں نیچے کریں شرٹ ممآن نے کچھ نہیں کیا ہاں کچھ نہیں کیا ہاں ہاں دیہر ہاں نے کچھ کیونکہ یہ بہت شرارتیں کرتا ہے ابھی یہ کیا کر رہا تھا کہ اس نے اپنی فیڈر اٹھائی ہوئی تھی اور ایکسٹینشن بورڈ میں سے کیبل نکال کے اس کے جو ہول بنا ہوتا ہے اس کے بیش میں یہ فیڈر سے دور آ رہا تھا اور یہ کچھ بھی نہیں کرتا جی ہے نا یہ تو بہت اچھا بچہ ہے گوڈ بوئی ہے ہاں اوکی کچھ نہیں کہیں گے اچھا میں بیٹھتی ہوں میں ایک منٹ یہ رکھاؤں کپڑے وغیرہ پھر میں ہمارک نہیں ٹھیک ہے یہ نا میں گئی تھی آج اوپر چھت پر ڈالنے کے لیے اور ابھی اس کو بھی لے کر آئی ہوں بلینکٹ کو میں نے کارڈ بھی دوب لگوں گی یہ بھی چھت پر ڈالنے گئی تھی اور یہ میں بھی لے کر آئی ہوں بیٹھ شیٹ میں نے چینج کی تھی اور یہ والی بیٹھ شیٹ میں نے بچائیا اور جیسے میں نے بیٹھ شیٹ بچائیا جیوتر ہام صاحب نے یہاں پہ جامع شیٹ گرا دیا تھا اور اس لیے مجھے یہ بیٹھ شیٹ بہت پسند ہے اور یہ جو کارٹن کی بیٹھ شیٹ سو دی ہیں بہت پسند ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جامع شیٹ ہامنے گرایا ہے لیکن میں صرف اس لیے نہیں بچھاتی کہ یہ بہت زیادہ گندی کر دیتا ہے تو میں اس لیے بچھاتی وانا مجھے کارٹن کی اور اس طرح کی لائٹ کلرز میں بہت پسند ہے بیٹھ شیٹ ایسکیم لینا ہے تو کسی ایسکیم لینا ہے اگر میں چاہیے اگر ایسکیم لینا ہے کون اکھیں چاہیے ماما آ رہی ہے ایسکیم لینا ہے ہام سے اوکے لوگ ہو لیکن ماما کا تو روزہ ہے ماما کا تو روزہ ہے نہیں اب یہ مجھے بسکٹ دے رہا تھا کھانے کے لیے اور میں اس کو بولی تھی کہ میرا روزہ ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا لے لو پھر اس کے بار روزہ رکھ لینا تو ابھی جو ہے یہ بس کپڑے آج میں نے نا مشین بھی لگانی ہے ابھی کپڑے سارے نکال کے یہاں پہ میں اگرچے کر کے رکھوں گی اور یہ ہام کے واقعی اندر مشین میں پڑے ہوئے ہیں اور آج میں نے مشین لگانی ہے کپڑے بھی دھونے کیونکہ جس دن ہسپنڈ کی ایننگ ہوتی ہے نا ڈیوٹی اس دن میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مشین لگا کے کپڑے بغیرہ دھولوں اور ابھی جو ہے کچن میں آگئی افتاری میں میں نے آج بتایا کہ ہزمین نے پکوڑے لے کر جانے تھے اور بنا کے وہ پھر میں نے ان کو دی اور یہ تھوڑا سا نہ بچ کے اب میں ہی یہی بس بناوں گی اور اپنے لیے تھوڑ سے پکوڑے فرائی کر لوں گی ساتھ میں میں دیکھتی ہوں شاید سموسے فرائی کر لوں اور دیکھتی ہوں بس افتاری میں تو آج یہی کچھ ہوگا اور بس آج کچھ خاص ساری کے لیے سالن بھی بنا ہوگا ہے شلجم بنائے تھے اور کیونکہ ہزمین کو شلجم بہت پسندے تو میں نے شلجم بنائے تھے کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہنڈی پیچھے کر رہے ہیں اور شلجم بنائے تھے وہ ہی ساری کے لیے ہو جائیں گے اور اتنا کوئی آج ہاتھ سالن وگر ابھی نہیں بنانا بنا جائنا سالن ساری کے لیے لازمی بنتا ہے کیونکہ ہزمین نے ساری میں سالن کھانا ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں میرے تو الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں روزے اور میں انشاءاللہ آپ کو گھر کر ٹور بھی کراؤں گی لیکن مجھے تھوڑا سا سیک کرنا ہے میں سیک کرتی ہوں کچھ پھر ایک دو چیزیں رہ جاتی ہیں پھر وہ لانی کرنی اور میں انشاءاللہ آپ کو جائنا کراؤں گی ہاؤس ٹور بھی انشاءاللہ میں لازم کراؤں گی آپ کو بہت دکھاؤں گی فیل حال میں آپ کو یہ بتاتی ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایک روم ہے نا اور یہ روم کے بیش میں یہ ایسے بناوا ہے اور اس سائٹ پہ وہ دوسرا وہ پہلے بیڈ روم تھا اور یہ والا جو ہے وہ لیونگ روم تھا لیکن پھر ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا وہ کیونکہ یہاں پہ ایک ہی ایسے لگاوا ہے تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے نہیں کیا ہم لگا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ نے پھر پہلے یہاں بیڈ لگاوا تھا بیڈ یہاں سے ہم لوگوں نے ہٹا دیئے ہٹا کے بیڈ کو ہم نے چاہے وہ رکھا دے ابھی نا ارحام کو میں آئس کریم دینے لگ ہوں اور مجھے اس کے بعد وہ کیچن بھی سافتن ہے اور آئس کریم چاہے نا وہ ابھی ہم لوگ نا ونیلا فیور میں بڑی بکٹ چوتی ہے وہ ہی لے کر آگے کیونکہ ہر تھوڑ دے بات آئس کریم چاہیے ہر تھوڑ دے بات بچوں کو بچوں کتنی فیوریٹ ہوتی ہے بس جتنی دفعہ دیں گے تو انہوں نے کھا دیں گے ابھی بس یہ لگا رہے تھوڑے دے اور ابھی نا ہم ٹی وی کا ریموٹ ڈون رہے ہیں ہمارا ریموٹ پتہ نہیں کہا گیا اور اس کو میں لگاؤں گی ٹی وی دیکھنے پر پھر میں باقی سارے کام کروں گی ورنہ تو یہ میرے پیچھے پیچھے آدھا جاتا ہے میرے کام رہ جاتے ہیں اور بہت سارے کام میرے اسی طرح سے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں یا لیٹ ہو جاتی ہوں اور جس کام میں آدھا گھنٹہ لگنا تو وہ میرا کام پھر گھنٹے ہوتا ہے اور پھر افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اور بس پھر افتاری کرتے ہیں اور افتاری کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ آج روٹین بن رہی ہے کیا کچھ ہیں یہ ہے اور میں نے جسٹ یہ تھوڑا سا فروٹ رکھ لیا ہے کیونکہ ارہام بھی کھائے گا اور یہ فروٹ تھوڑا سا میں نے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں یہ پکوڑے اور سموسے اچھا سموسے آلو والے ہیں آلو والے میں نے بنائی تھے وہ اور یہ ارہام کا گلاس اور یہ چٹنی یہ کجور اور یہ میرا گلاس یہ ہم نے بنا لیا روح افزار ساتھ میں اور ابھی ہم لوگ کریں گے افتاری اور پھر میں آپ سے ملوں گے انشاءاللہ افتاری کے بعد افتاری کرتے ہیں افتاری کو دور سے ٹائم رہتا ہے دعا کرنے لگی ہوں اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں آپ کا روح افتار ہوگی ہے آپ کا روح افتار ہوگی ہے اچھا مجھے اپتا ہے ارہام نے کیا دعا مانگی اللہ پاک سے اور دعا کیا کیا تھی دعا دعا مانگا تھا بھر میں دے دوں آمین آمین اور آمین وہ نشاری آمین اور بس اس کے بعد صبح سہری کے لئے مجھے آٹا بھی گھونڈا ہے میں ادھر سے ساری کر دو نا ابھی ہمارا شو ریک نہیں ہے مجھے میٹ بھی واش کرنا تھا لیکن اس کو میں کسی دن میں کروں گے ہم نے اس کے اوپر کچھ گرایا ہے تو وہ سارا دندہ ہو گیا دن کو میں کہہ رہی ہوں کسی دن میں مشین لگاؤں گا کل دن کو مشین لگاؤں گی پھر واش کروں گی تاکہ دوپ میں ڈالو سوک بھی جائے رات میں تو سوگے گھا نہیں تو میں گھنے دن میں ڈالو تو یہ گھنٹے میں سوک جائے تیز دوپ ہوتی ہے واقعی میں نے مشین لگائی بھی مشین جو ہے وہ ہماری واش روم میں پڑی بھی ہے اور وہاں پہ بس دوکھی فری ہو گیا تو میں ذرا یہ کلیننگ کر لیو پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہیں ہم میرے موت لگانے لگی ہوں اچھا فرسٹ افتار کے بعد میری ایسی حالت ہو گی تھی کہ میں بلکل اٹھا ہی جا رہا تھا سر میں اتنا درد ہو رہا تھا افتاری کرنے کے بعد اور آج بھی جو ہے ایسے ہی ہے کہ افتار کیا اور افتار کے بعد یہ بس ہماری نہیں ہو رہی اٹھنے کی بلکل ہماری نہیں ہو رہی پھر بس میں نے احام کو لگایا ٹی وی پہ اس کو میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ سو جائے تاکہ یہ گھنٹا ہے کہ یہ سو جائے اگر یہ سو گیا تو پھر افتاری کے بعد یہ اٹھ جائے گا سری سیری کے ٹائم سے پہلے ہم اس کو اٹھا دیں گے تاکہ پھر دوبارہ یہ ہمارے ساتھ سو جائے لیکن میں وہ تو نہیں سویا ہی نہیں پھر میں تھوڑے سو دیکھتی اور ابھی بس اٹھتی ہو تو میں نے کہا جلدی جلدی سے کام کروں ٹائم میں آپ کو لکھاتی ہوں لیکن یہ ٹائم دیکھیں ٹائم ہے ٹائم ٹائم ہو گئے اور بس اگر میں جلدی جلدی سے اپنے کام سارے ختم کروں گی کیونکہ ہسپنڈ میں آنے والے ہیں ٹائم پھر ساتھ پہ میں ابھی کیونکہ ہسپنڈ کے آنے کا ٹائم بھی ہو گئے تو میں نے ان کے لئے اورنج جیس پنایا ہے فرش جیس اور میں اورنج لے کر آئی ہوں ابھی تو میں یہ سارے چیلدے رکھوں گی یہاں پہ پسابے میں جوس بنا دیتی ہیں ان کے لئے اب فیڈ میں رکھ دوں گی تک ہی آئے تو پھر میں ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا دے دوں یہاں پہ بھی گرمی ہوتی جا رہی ہے اور باہر تو بہت گرمی ہے اندر تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن باہر زیادہ گرمی ہوتی جا رہی ہے یہ اس میں میں نے جوس بنانا ہے اور یہ اورنجز وغیرہ میں نے سارے چھیلی ہیں ابھی میں اس کو بناوں گی اس میں جوس بناوں گی اور اور یہ بنے گا کتنا سا اتنے میں نے پانچ چیہ اورنجز لیے تھے اور ان میں سے سیف یہ والا جو ایک کپ بنا یہ ایک کپ بنے گا اتنا یہ نہیں کہ اس میں جوس بناتا ہے اتنے اورنجز سے یہاں سے اورنجز ایسے ڈال دے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک ہے ہاتھ سے مبھائی پکڑا بیٹھ کے اور یہ جو ہے اس سے اس کو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں میں آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں یہ ڈال کے یہ پریس بھی کرنا ہے ایسے تو میں نہیں کر سکتی ہے میں جوس نکال لوں نہ پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ جی جوس تیار ہو گیا اور اب میں اس میں تھوڑا سا جسٹ نمک ڈالوں گی اور یہ ڈان ہو جائے گا اینچ اینچ نہیں اس کو نہیں کریں آپ کے لئے نوڑس بنا رہی ہوں میں آپ کو دے رہی ہوں اچھا یہ بن گیا اب میں اس کو فیڈ میں لگتا ہوں کہ یہ تھنڈا ہو جائے ساتھ میں ارخام کے لیے بن رہے ہیں نوڈلز اس کے لیے نوڈلز بنا رہی ہوں بس اس کو نوڈلز کھانے نوڈلز کا جو ایک پیک ہے وہ تھوڑا بڑا بیک ہے تو میں اس کو دو دفعہ وہ دیتے ہوں ایک ہی دفعہ میں ایک پیک نہیں بنا کر دی تو ڈیلی نہیں دیتی کوشش کرتے ہوں ایک دو دن چھوڑ کے دیتے ہوں تو میں ادا ادا پیک اس کو دیتی ہوں تاکہ بہت وہ کہتے ہیں نوڈلز اچھی نہیں ہوتے تو ہر پسند تو مجھے خود بھی بہت ہوتے ہیں لیکن پھر کوشش کرتے ہوں کہ کم سے کم دو میں اس کو یا میں اس کو سارا واش کر لیتی ہوں مشین کو ساف کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں سارا جو یہ اس کا مطلب اور جووس نہیں کر جاتا ہے یہاں پہ اس پہ جووس نہیں کر جاتا اور یہاں سے باقی سارا اس پہ جو گن بغیر آتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو پہلے ساف کر گیا رکھ دوں اور نئی تپی یہ کام جب وہ لیت ہو جائے گا اچھا جی میرے کپڑے بھی دل گئے ہیں یہ ابھی میں سپین کر کے یہاں پہ رکھیں اور ابھی میں ہی در ساتھ میں سٹینڈ پہ سارے ڈال دی جاؤں گی اور باقی جو سوڑے سپینر میں رہتے ہیں وہ اس پہ میں ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا باقی ارحام کے بس ابھی سپینر میں سپین ہو رہے ہیں باقی وہ بھی میں ڈال دوں گی اور ابھی یہ جو ہے میں نے اپنا بی ڈریس نکال دیا اور یہ ڈریس میں نے ابھی پریس کرنا ہے خود بھی میں فریش ہوں گی ٹائم جو ہے وہ دیکھنے کے آگے ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ تک میرے ہزبین آج ہیں اس سے پہلے مجھے خود بھی فریش ہون ہے تو بس میں یہ کپڑے نکالیں ابھی پہنوں گی فریس کروں گی ان کو اور فریش ہوں گی تو یہ تھا میرا ولوگ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میرا ولوگ آپ کو کیسا لگا اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ویٹن پہ بھی کلک کر دیں آج میں نے کوشش کی تھی کہ میں ساتھ ساتھ بولوں گے ساتھ ساتھ کروں گی میں اس کو وائس آور نہیں کروں گی اور زیادہ چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گی اور مطلب میری جو روٹین ہوگی افطار سے نا افطار کے بعد کی روٹین تو وہ میں شیئر کروں گی تو آج کا میرا جو ولوگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے جی چلے آپ رکھیں گا اپنا بہت سارا حیال میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ